ویلکم بیک ناظرین ہم بریک پر تھے اور بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مردان میں جس سرکاری سکول کی طالبات میں برقوں کی تقسیم ہوئی ہے کیا یہ حکومت کی پالیسی ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر اس پر حکومت کا کیا سٹانز ہے رضیہ صاحب میں آپ سے ہی ذرا پوچھ لیتی ہوں کہ کیا یہ واقعی کوئی پالیسی ہے کہ اس طرح سے چیزوں کو چلانا ہے اپنی منزی اور منشا بھی تھوپنی ہے اور آج بھی نہیں آنے دینی ہے اپنے اوپر یہ والی تو مسئلہ نہیں ہے اچھا پہلی بتائیں تائرہ عبداللہ صاحبہ چلے گئے ہیں ہمارے ساتھ ہیں تائرہ مادر بلکل ساتھ ہیں اچھا 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 ایک تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ سبائی حکومت کے اپنی ایک رولز ریگولیشن پالیسیز ہیں اور جو لوکل گورنمنٹ ہے لوکل گورنمنٹ کے اپنے پالیسی ہیں ان کے اپنے کیونکہ سارے اختیار لوکل گورنمنٹ کے پاس جا چکا ہے اور اس کو جائے میں نے آپ بتایا کہ 20% جو ان کا فنڈ ہے تو ہر ڈسٹرک کونسلر کا وہ 20% فنڈ وہاں پہ سکول میں ایڈکیشن سیکٹر پہ وہ ضرور لگائیں گے تو اچھا اچھا مطلب سبائی حکومت کی یہ بالکل کوئی پالس نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ اس طرح برکے لے کے اور برکے تقسیم کریں ہاں اس طرح ہے کہ اگر ہم پھر اپنے روایات کو دیکھیں گے صحیر عبداللہ صاحبہ کہہ رہی ہے کہ مردان میں اس طرح کوئی روایات نہیں ہے مردان میں نہیں پورے صدی میں ہماری اپنی روایات ہیں ہماری بچیاں جو بڑی بچیاں ہیں وہ برکہ بھی کرتی ہیں وہ ہجاب بھی کرتی ہیں وہ پردے میں آتی ہیں اور یہ چیز کہیں اور سے نہیں آئے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کہیں اور کی چیز آئی ہے یہ آپ کو آپ کا آئین آرٹیکل سٹی ون اے اور بی آپ پڑھ لیں تو آپ کا آرٹیکل اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس ملک میں جو اسلامی قوانین ہیں وہ آپ نے قرآن اور سنت کے مطابق آپ نے ایمپلیمنٹ کرنے ہیں اور سورہ اعزاب میں واضح طور پر یہ لکھا آپ کو آیات ہیں کہ ہماری جو مائے بہنیں ہیں وہ جب گھروں سے نکلیں تو وہ پردہ کریں تاکہ ان کو کوئی اعزاب کوئی ان کو تن نہ کریں تو یہ آگر کوئی ایسی کوئی انہونی بات نہیں ہے یہ اسلام اور اسلام کی باتی بھی ہیں اور رواج کی باتی بھی ہیں اگر مردان ہے یا پورا صوبہ ہے تو اس میں یہ رواج ہمارا ہے کہ ہم پردہ ضرور کرتے ہیں ہم گھر سے سکول پردہ میں آتے ہیں لیکن سکول میں بیٹھ کر ہم پردہ نہیں کرتے کہ ہم وہاں پہ یہ کہیں کہ جی وہاں پہ برکہ پہن کے میں نے کوئی پڑھنا ہے ٹھیک ہے ازیاد صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا ہے ازیاد صاحب آپ میں ریسپانڈنگ بھی کروا رہے ہیں مجھے جو اعتراض تھا وہ میں تصویر کا اس لئے میں نے کہا کہ یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ کوئی بچی کے کلاس پر میں بیٹھ کے وہ برکہ پہن کے کلاس پر پڑھیں اس طرح کوئی نہیں ہے یہ تو ایک قسم کی آپ سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو ایک مشہور کرنے کے لیے ہم اس چیز کو غلط کہتے ہیں کہ اس طرح جا کے سکول میں اس طرح کی چیزیں تقسیم کریں اور اس کی تصویر بھی لیں ہاں اگر آپ نے برکت دینے تھے اگر وہ کوئی غریب لڑکیاں تھی اس کو آپ نے برکت دینے تو برکت دیں اب ریسپانڈنگ کے لیے طاہرہ عبداللہ صاحبہ سے بات کر لیتے ہیں طاہرہ صاحبہ یہ جو چیزیں ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ ہماری روایت بھی ہے اور ہم ظاہرے ہماری بچے بچیاں جاتے ہیں ایسے تو اس میں کوئی برائی کی چیز نظر نہیں آتی جی آپ مردان میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ اپنے کیمرہ پرسن کو لے کر مردان چلی جائیں مردان کے گردو نواہ بھی چلی جائیں اور مجھے بتائیں کہ چھوٹی کلاسوں کی بچیاں کتنی شکل کک برکے میں آپ کو نظر آتی ہیں یہ جو انہوں نے کہا کہ مجھے بات مقامل کرنے دیں مجھے بات مقامل کرنے دیں مجھے بتایا جائے کہ قرآن میں کہا لکھا ہے کہ شکل کک برکا پہننا نہیں ہے آنٹ تاکٹر بچہوں پر نہیں یہ بات شکل کک برکے کا ذکر نہیں مجھے بار بار چوکا جا رہا ہے سانساہیوہ میں پردو پر دیکھا گئے جاؤں اچھا نہیں تاہرہ آپ بھی بات سنے نا تاہرہ آپ سوال نہیں کریں آپ اپنا اپنے اپنیئن دیں تاہرہ میڈم آپ سوال نہیں کریں زیا سے مجھے سوال صرف اپنے لگے ہوں زیا صاحب ابھی آپ پلیز سپونڈ نہ کیجئے گا میں نے بیچ میں مداخلت نہیں کی میرے درمیان مداخلت نہ کی زیا صاحب پلیز ایک منٹ کے لیے آپ میرے خاطر زہر رکھ جائیں میں تائرہ مادم کا نیرٹیب لے لوں پھر میں آپ کی جانے بات میں آپ کی خاطر رکھ رہی اور یہاں تک ٹیکسپیئر کا پیسہ اور ڈیویلپمنٹ فنڈز کا پیسہ کی بات ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ مقامی حکومتوں کو کتنا امپاور کیا گیا اور کتنا نہیں اختیار دیا گیا یہ کسی آرڈن کے لیے آپ اپنا موضوع رکھ لی جائے گا سانہ صاحبہ اس پر بھی گفتگو کر لیں گے مجھے بتایا جائے کہ پی ٹی آئی کی سیاسی جماعت کے منشور جو الیکشن کا منفیسٹو ہے اس منشور کے اندر کہاں لکھا ہے کہ ہم شرٹل کوک کے برکے دیں گے کہیں نہیں لکھا اپنے آپ کو دکھانا یہ کہ ہم ایک بہت پروگریسیو لبرل پارٹی ہیں اور پھر اس طرح کی حرکتیں ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری عورتیں بچیاں پہنتی ہیں اپنی مرضی سے جو پہنے اس کے خلاف تو میں نے کبھی بھی بات نہیں کی لیکن جس کو مجبور کیا جائے اب آپ اگر تصویریں دیکھیں گی تو پوری کی پوری کلاس نے شرٹل کوک برکے کبھی نہیں ہوا کہ سو فیصد میں سے سو فیصد شرٹل کوک کا برکہ پہنے کبھی بھی نہیں ہوا وہ تو خوشی سے لی ہے خوشی سے اچھا ٹھیک ہے ساہبہ مجھے بتایا جا رہا ہے یہ ان سے پوچھا جائے کہ ان کو پانی چاہیے اپنے سکول میں پانی چاہیے توائلٹ چاہیے بحثیت سوائی مشیر تعلیم تاہرہ ساہبہ یہ بات تو جائز ہے بلکل کہہ رہی ہیں کہ وہاں آپ کو ٹوائلٹ بنانے ہیں بچیوں کو پانی دینا ہے سکول کے کتابوں کا مہیا کرنی ہے اس پر کام ہو رہا ہے میری اب بات سنیں مسنگ فیسیلیٹیز یہ سوائی حکومت کا کام ہے اور ہم نے پی ٹی سی پیرنٹ ٹیچر کانسل کے ہم مسنگ فیسیلیٹیز کے لیے ہم کنڈیشنل گرانٹ دیتے ہیں اور جو وہاں ہر سکول میں پی ٹی سی بنی ہوئی ہے اور یہ فنڈ ڈاریکلی ہم پی ٹی سی کو دیکھتے ہیں اور پی ٹی سی میں جہاں دوکل وہاں کے پیرنٹس کو وجود ہوتے ہیں وہاں کے تیشر موجود ہوتے ہیں نائنٹی ایٹ پر فنڈ ہم نے پورے سوائے میں مسنگ فیسیلیٹیز پی وہ ہم نے پوری کیے ہیں جاتے ایک ایک سکول چیک کر لیں ایک ایک سکول چیک کر لیں وہاں پہ آپ سر صاحب آپ پہ ایک ٹرپ کر لی ہے میں ٹرپ کر لی ہوں ہم آرے آپ کے علاقے آپ کے شہر میں وہاں آکے بات کرتے ہیں آج کے لیے بلکل وقت میرے پاس یہاں ختم ہو رہا ہے زیاولہ بنگایش صبح مشہد تعلیم طہرہ عبداللہ سمان جی کارکون آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ ایک اور امپورٹنٹ یشو ہے جس پر مجھے بات کرنا بھی تھا اور وقت بالکل ختم ہے